ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید بلاوت فرما کر سید مقاومت شہید سید حسن نصر اللہ اور وہ دیگر شہداء اسلام جنہوں نے اپنی جانوں کو جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ان تمام شہیدوں کی ارواح کو بخش دینا اللہ ربی اللہ ربی اللہ روحمن الرحیم موسیقی اللہ حولا ولا قوتا الا باللہ العلی العسیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد وآلہ السیبین الطاہرین المعاسومین المسلومین و لعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ینصركم ویثبت اقدامكم صلوات حجد محمد وعالی محمد پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا ویثبت اقدامكم اور صرف مدد ہی نہیں کرے گا بلکہ تم کو ثابت قدم بنا دے گا آج کی یہ مجلس جس شہید کے اس سالِ ثواب کے لیے منقض ہوئی ہے سیدِ مقاومت حجت الاسلام والمسلمین شہید سید حسن نصر اللہ جنہوں نے بتیس سال اس حضباللہ کی قیادت کر کے اور اس کے جنرل سیکریٹری کے طور کے اوپر جہاں خود اس پوری آرگنازیشن کو مضبوط کیا وہیں شیعت کا سر بلند کیا ہے لبنان یہ ملک جو کہ ایک طرف سے سیریہ سیریہ اور دوسری طرف سے مقبوضہ فلسطین یعنی ازرائیل اور اسی کے جو ہم جوار ملک ہیں ان میں جارڈین اور پھر بعد میں مصر وغیرہ آتے ہیں لبنان یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر جنابِ ابو ذرِ غفاری کو تبعید کر کے بھیجا گیا تھا جنابِ ابو ذرِ غفاری جن کے متعلق آپ سب کو علم ہے کہ رسول اللہ کا وہ سچا اور مخلص صحابی رسول اللہ کا وہ دلیر اور بہادر صحابی کی جو دربار میں آتا تھا اور حکومت کی طرف سے ہونے والی بدعنوانیوں کے خلاف بھرے دربار میں حاکم کے سامنے آواز احتجاج بلند کرتا تھا اس آواز کو بلند کرنے کے لئے ہمت چاہیے حوصلہ چاہیے جو جنابِ ابو ذر کے ہاں تھا اور حاکم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے سے کہ یہ جو بیت المال ہے یہ گھر اور خاندان اور قبیلے پر خرچ کرنے کے لئے نہیں ہے یہ بیواؤں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور اس بیت المال کے اوپر تمام مسلمانوں کا برابر کا حق کیا تم نے قرآن کیا آیت نہیں پڑھی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی سے ان کی پیٹ کو اللہ داغے گا خلیفہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کریں کیا اس لئے کہ جناب ابوزر کوئی معمولی ہستی نہیں تھے جناب ابوزر وہ صحابی جن کے لئے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ابوزر سے زیادہ سچے کا بوجھ زمین نے نہیں اٹھایا ہے سچا ہو جانا اور سچا بن جانا اور کسی کو سچا کہنا اور ہے اور واقعا سچا ہو نہ اور ہے ایک صلاوات بھیج دے محمد والے محمد جناب ابوزر کی یہ وہ صفت تھی جس صفت کو خود حاکم برداشت نہ کر سکا خود اختیار نہیں تھا لہٰذا حاکم شام جو اس کا گورنر تھا شام میں یعنی معاویہ اس کو اس نے خط لکھا کہ یہ ایسے حالات ہیں اور ہر روز کا یہ معاملہ ہو گیا ہے بھرے دربار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد لوگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں انہی لوگوں کے درمیان میں یہ اس جسم کی گفتگو کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھرے دربار میں ہماری زلت ہماری توہین ہوتی ہے وہاں سے جواب ملا کہ ان کو میرے پاس بھیج دو اور خلیفہ نے مدینے سے جناب ابو ذر کو تبعید کر کے شام بھیج دیا جس وقت جناب ابو ذر شام پہنچے تو حاکم شام نے جناب ابو ذر کو یہی جنوبی لبنان یہ وہ پورا علاقہ کے جو آج امیر المومنین کے شیعوں سے اور امیر المومنین کے محبو سے مہک رہا ہے یہی وہ خطہ اور یہی وہ علاقہ تھا جناب غزر کو پھیج دیا وہاں کے اوپر اس زمانے میں اس پورے علاقے کا نہ کوئی کلچر تھا نہ کوئی فرہن تھا ایک دور استادہ جگہ تھی جنگل تھے بیابان تھا جناب ابو ذر جب جبل آمول کے جنگلوں میں پہنچے تو وہاں پر جو لوگ آباد تھے ان ان لوگوں پر آپ نے ایسا کام کیا ایسی تبلیغ کی ان کو ایسا باز کیا ایسی نصیت کی کہ چند ہی دنوں میں پورا علاقہ علی علی کرنے لگا یہ خبر کسی نے حاکم شام کو پہنچائی کہ جن کو آپ نے سزا کے طور پر وہاں بھیجا تھا اور وہاں نقشہ ہی بدل دیا ہے جن لوگوں کا کوئی کلچر نہیں تھا جن کے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی انہوں نے ان کو دین اسلام قرآن شریعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں علی کی ولایت کو پیوست کر دیا ہے اور پورا علاقہ علی علی کر رہا ہے کچھا تو کہا کہ ان کو واپس بلایا جائے اور جناب عبوزر کو پھر حاکم شام نے واپس بلایا اور واپس بلا کے پھر مدینہ بھیجا کہ ان کے سلسلے میں آپ ہی کوئی سخت فیصلہ لی دیئے اور پھر جناب عبوزر سے معلوم کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کون سی ہے سب سے زیادہ زمین کے اوپر ہمیں محبوب کوئی جگہ نہیں کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ تمہاری نظر میں خراب جگہ کون سی ہے کہ وہ جگہ جہاں میں جاہلیت کے ایام گزارے ہیں ربزہ کہ ٹھیک ہے تم کو ربزہ بھیجا جائے گا اور اس کے بعد جناب عبوزر کو ربزہ بھیج دیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ جبال عامل جو آج موالیان امیر المومنین سے اور امیر المومنین کے شیعوں سے بھرا ہوا ہے یہ حقیقت میں خود جناب عبوزر غفاری کی تبلیغ اور ان کے وعد اور نصیت کا اثر ہے اور میں یہاں پر ایک جملہ کہنا جیسے آواز کرنے والا اور نصیحت کرنے والا ہوتا ہے تب کہیں جا کہ حضب اللہ جیسے جوان اس زمین سے پیدا ہوتے ہیں ایک صلاوات بھیج دیں محمد والے محمد اور اگر اس کے بعد پوری تاریخ ہے اس پورے علاقے کی یہ جبل عمل اور بڑی عظیم عظیم ہستیاں بڑی عظیم عظیم شخصیتیں اس پورے علاقے اور اس پورے خطے سے جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے شہید اول جنہوں نے شرح لما تحریر فرمائی پہلے لما اور اس کے باقر باقر شرح لما شہید اول اسی سرزمین سے شہید ثانی اسی سرزمین سے اور اس کے بعد اس سرزمین سے خود علماء کی اور شہدہ کی ایک سنہری تاریخ ہے خود شہید محمد باقر صدر یہ جو پورا صدر خاندان آج عراق میں آباد ہے یہ پورا صدر خاندان یہ خود لبنان کا ہے لبنان سے ہجرت کر کے یہ لوگ اراث آئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس خاندان نے ہمیشہ قربانی دی اور انہوں نے ان کے اندر جو مجاہدت کا جذبہ پایا جاتا ہے خود شاید شہید محمد باقر صدر یا پھر شہید محمد صدر جن کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی شہید محمد باقر صدر جس وقت ایران میں امام خمینین عزبان اللہ تعالی کے قیادت میں انقلاب آیا شہید محمد باقر صدر نجف اشرف میں جناب صدر کیونکہ خود خمینین صاحب کے شاگردوں میں سے تھے آپ کی تبلیغ اور آپ کا واز اور آپ کی نصیحت جس کی بنیاد پر صدیم کو خوف یہ پیدا ہوا کہ اراق کے اندر بھی وہی قیفیت پیدا نہ ہو جائے جو ایران میں پیدا ہوئی ہے اس وجہ سے شہید محمد باقر صدر کو شہید کر دیا گیا اور نہایت بے دربی سے شہید کیا گیا اسی نجف اشرف میں خود ان کو بھی اور ان کی بہن سیدہ بنت الحدا ان دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا اور محمد صدر جن اسی صدیم کے دور میں مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے تھے اور جس وقت صدیم کی طرف سے ان کو پر سختیہ ہوئی اور تکلیف ہوئی اور جس حمد اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے وہ باقی یعنی عام حالات میں ایک عام انسان اس حمد اور حوصلے کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہے کسی سددام کے کسی کمانڈر کے سینے کے اوپر چھڑی لگا کے اس کو دھکا دے کے کہے کہ تیری حمد اور مجال نہیں ہے سددام کے دور حکومت میں سددام کے کسی پولیس آفیسر کو اور اپنی چھڑی کی نوک سے دھکا دے کے اس کو پیچھے ہٹا دے کہ تیری حمد نہیں اور ایک شہدہ کی ایک شاندار تاریخ ہے انہی لبنان کے شہدہ کی آج سے تقریباً چالیس سال پہلے شاید اس مجمع میں بھی بعض ایسے بذرگ ہو جن کو یاد ہو یہی لبنان کا علاقہ آپسی اختلافات کا شکار ہو گیا ظاہر سے پہلے کہ دشمن کا جو اصل حربہ ہوتا ہے وہ اختلاف ہوتا ہے اختلاف کے ذریعے سے قوموں کو کمزور کرو اور پھر ان کے اوپر حکومت کرو اور اسی اختلاف کا فائدہ اٹھا کے اسرائیل نے لبنان کے بہت بڑے حصے اور علاقے کو پر قبضہ کر لیا اور اس اختلاف کے نتیجے میں دو گروہ پڑے پڑے اور دونوں شیعہ آمنے سامنے آگئے ایسا نہیں کہ باللومہ کی خالی گفتگو ہوتی اور لاتھی رنڈے نکلتے ہو نہیں باقیدہ توپے گولیاں ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ یہ زمانہ تھا جب ایران میں انقلاب آ چکا تھا ایران کے انقلاب کے ایک بہت نمائی شخصیت شہید چمران اور اسی سرزمین لبنان کی ایک بہت مشہور حضرت موسی صدر کسی خاندان کے صدر خاندان کے تھے موسی صدر جو لیبیا تشریف لے گئے تھے اور بعد میں لیبیا سے اس ملعون قذافی جو نہائیت ذلت اور خواری کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے اسی نے ان کو کرنپ کرا دیا اور پھر اس وقت سے آج تک پتا نہ چل سکا کہ شہید موسی صدر شہید تو بہرحال کیونکہ ابھی تک بعض افراد تو یہ ماننا تھا اور کہنا تھا قذافی کے دنیا جانے کے بعد شاید کہیں سے ان کا سراغ ملے اور شاید وہ زندہ ہوں ابھی بھی کیونکہ موسی صدر کے پیچھے بھی اسرائیل اور امریکہ کا حق تھا کیونکہ موسی صدر ان دونوں گروہوں کو ایک کر کے ایک مضبوط ارگنیزیشن بنانا چاہتے تھے اور اپنی وہ کوشش میں کامیاب بھی ہوئے اور صرف لبنان نہیں بلکہ اور بھی ہت خطے کے دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہی آپ مسلمانوں کو بلخصوص شیعوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر ایک مضبوط قوت اور طاقت دینا چاہتے تھے دشمن کو ان کی طاقت اور قوت کا اور ان کی علمی صلاحیتوں کا حساب ہو چکا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کو رائپ کرا دیا گیا اور آج تک پتا نہ چلا کہ موسی صدر کہا ہیں اسی جناب موسی صدر شہید چمران اور شہید عباس مسوی جو اسی حضب اللہ کے پہلے جنرل سکریٹی تھے اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی نمائیہ شخصیت ہیں جن کی کوششوں سے ان دونوں گروہوں میں اتحاد ہوا اور اتحاد کے بعد ایک آرگنائزیشن بنایا گیا کہ ہم آپس میں اختلاف کے بجائے آپس میں لڑنے کے بجائے جو ہمارا دشمن ہے ہم سب مل کے اس سے لڑیں آپ دیکھئے اتحاد کی قوت دیکھئے اتحاد کی طاقت دیکھئے دونوں گروہ ملے اور اس وقت سے لے کے آج تک آپ پورا پورا اتحاد پوری تاریخ ملاحظہ فرمائیے کہ اس دن سے کہ جس دن ان دونوں گروہ ہونے مل کے جن میں شہید چمران ہیں جناب موسیٰ صدر ہیں آیت اللہ ہے فضل اللہ ہے باقی اور دیگر ہستیاں اور شخصیتیں ہیں جس دن سے حضب اللہ کی بنیاد پڑی علاقے کے تمام اختلافات ختم کر کے ان سب کی نظر صرف اپنے دشمن کے اوپر تھی کہ جو دشمن ہمارے درمیان میں اختلاف کر آرہا ہے اور ہماری زمین کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مقابلہ کریں خود حضب اللہ کی تشکیل کے بعد حضب اللہ کی قوت طاقت صلاحیت کا اندازہ دنیا کو ہو چکا تھا بالخصوص اسرائیل کو برطانیہ کو امریکہ کو یہ تینوں ہر دور میں عالم اسلام میں جتنے بھی اختلافات آپ کو دکھتے ہیں ان اختلافات کے پیچھے یا اسرائیل یا امریکہ یا برطانیہ اور یوں کہوں کہ یہ تینوں مل کے اختلاف کرواتے ہیں اور انہوں نے الگ 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 علاقے الگ الگ فرقے الگ الگ مذہب باٹ رکھے ہیں یہ علاقہ ہمارا وہ علاقہ تمہارا وہ علاقہ تمہارا یہ قوم ہماری وہ قوم تمہاری اس میں تم اختلاف کراؤ اس میں ہم اختلاف کراؤں ان کو تم لڑاؤ ان کو ہم لڑائیں ان کو ہم دیکھتے ان کو تم دیکھو اس طریقے سے انہوں نے پورے دنیا میں بالخصوص مسلمانوں کے درمیان میں سننی کو سننی سے لڑاؤ سننی کو شیعہ سے لڑاؤ شیعہ سے لڑاؤ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں پورے ثبوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو چیزیں باقدر کتابی صورت میں آج بھی موجود ہیں ہم فرے کے ڈائری گجراتی زبان میں بھی موجود ہے آپ پڑھ لیجئے ہم فرے کی ڈائری کہ ان مسلمانوں کے درمیان میں ان بالخضوط شیعوں کے درمیان میں اختلاف پھیلانے کے لیے ان کی کیا پلاننگ ہے کیا فکر ہے ان کی کیا ارادے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے اور کہیں کہیں گوبر اپنے ارادوں میں کامیاب کی ہوئے ہیں مسلمانوں کی ہماقت کی بنیاد پر مسلمانوں کے متوجہ اور ہوشیار نہ ہونے کی بنیاد پر مسلمان اپنی امور میں مست اور لگا ہوا اسے یہ فکر نہیں کہ اس کا دشمن اس کے لیے کیا کر رہا ہے کسی وجہ سے ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ایک چیز کے اوپر خاص زور دیا توجہ کیجئے گا اور وہ ہے دشمن شناسی دشمن شناسی کہ انسان کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود جہاں اللہ کو پہچانے جہاں رسول کو پہچانے جہاں امہ کو پہچانے جہاں دین شریعت اور قرآن کی معرفت حاصل کرے وہ انسائی ساتھ ضروری ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانے کہ ہمارا دشمن واقعی کون ہے ہم تو آپس ہی میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ ہیں دشمن کوئی اور ہے کہ دشمن کا بیج بہ رہا ہے ہمارے درمیان میں کچھ ایسا کروا کے کچھ ایسی کچھ ایسا کہلوا کے جو دشمن کے بیج بہ رہا ہے ونہ شیعہ شیعہ کا دشمن تھوڑے ہوتا ہے مسلمان مسلمان کو دشمن تھوڑے ہوتا ہے یہ کوئی جو ان دونوں کو آپس میں سننی کو شیعہ سے شیعہ کو شیعہ سے مسلمان کو فرقوں میں باٹ کے ان میں آپس میں اختلاف کروا کے ان کی قوت اور طاقت کو کمزور کر کے پھر ان کے اوپر راج کر سکے جیس طریقے سے آج پورے عرب کے اوپر امریکہ اور اسرائیل راج کر رہا ہے یہ خالی نام کے صرف سکتہ لیے ہوئے کلسی لیے ہوئے سخت لیے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے اندر ایک بیان دینے کی بھی قوت اور طاقت اور صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف اسرائیل کے خلاف برطانیہ کے خلاف یہ ایک بیان بھی دے دیں ان کے اندر لیاقت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے تو عزیز آن محترم جس وقت ہمارے ان علماء فقہ اور قوم کی ان دور اندیش اور بڑی بڑی شخصیتوں نے مل کے اس حضب اللہ کو تشکیل دیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اب اس کے بعد جتنے مقابلے ہوئے ہیں ان تمام مقابلوں میں حضب اللہ دشمن کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا بہت بڑا چیلنج وہی اسرائیل جس نے چھے دن کے اندر پانچ ملکوں کو نکٹا دیا تھا چھے دن کے اندر مصر سیریا جارڈین فلسطین لبنان چھے دن کے اندر اندر اور ان پانچ پانچ ملکوں کو چھے ملکوں کو اس نے سب کو دبا دیا ایسے ہی جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خوفناک بمباری کی ہے اس نے ایسے ہی چھے دن دو چار بم ان کے اوپر گر آئے خوفناک دو چار بم ان کے اوپر خوفناک گر آئے دو چار ان کے اوپر خوفناک بم گر آئے سب سمٹ کے خاموش ہوگے بیٹھ گئے نہیں آئیے مسالحہت کر لیتے ہیں اور یہ پورے علاقے کے ملک اس کو بھگت رہے ہیں لیکن مسالحہت بہت اچھی چیز ہے لیکن مسالحہت شرطوں پہ ہونا چاہیے مسالحہت اصولوں پہ ہونا چاہیے مسالحہت دبنے کا نام نہیں ہے مسالحہت اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں ہے مسالحہت ہو لیکن اصولوں کے اوپر ہو مسالحہت ہو لیکن عزت کے ساتھ ہو لیکن ان سارے ملکوں نے کیا کیا کہ جو اسرائیل کی شرطیں تھی ان تمام شرطوں کو قبول کر لیا اور اپنے ملک کے بڑے بڑے علاقے اسرائیل کے حوالے کر دیئے اور جو جہاں کے اوپر تھا اسرائیل جہاں اوپر قفضہ کر چکا تھا سب قفضہ کیے رہا اور یہ مسالحہ کرنے کے بعد بھی ان علاقوں کو چھوڑوا نہیں پا اسرائیل سے مصر کا ایک بہت بڑا علاقہ سیریا کا پورا جولان اور پورا بہت بڑا علاقہ جارڈن کا ایک بہت بڑا علاقہ اسی طریقے سے لبنان کا ایک بہت بڑا علاقہ یہ سب پہ قبضہ کیا اور فلسطین تو پورا ہڑپ کر لیا تھا اس نے اسرائیل نے وہ خالی نام کے لیے بھی جو آپ سنتے ہیں فلسطین ہی تو خالی نام کے لیے ہے اختیار تو وہاں بھی اسرائیلی کا جب چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں ٹینگ لے کے چلے جاتے ہیں جب جو چاہتے ہیں وہاں کے اوپر خالی نام کے لیے محمد عباس اور ان کی فلانے کی دماغے کے حکومت کچھ نہیں ہے اختیار سب اسرائیل کا ہے اور ستر سال سے اس ذلت اور اس رسوائی کو مسلمان اور بالخصوص فلسطین کے لوگ برداشت کر رہے تھے اب جب یہ ادھر حضب اللہ نے ملا اور وہاں کے اوپر حماس کی تشکیل ہوئی اور پھر حماس کے اندر بھی وہی غیرت جاگی کہ جو حضب اللہ کے اندر تھی اور پھر حضب اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے حماس نے اسی استقامت کا مظاہرہ کیا دیکھئے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے بغیر قربانی دیئے ہوئے کوئی بھی انقلاب دنیا میں کامیاب نہیں ہوا ہے اور آپ اس چیز کو یاد رکھئے یہ جو آج یہ جو ہمارے شہدہ ہیں چاہے شہدہ لبنان ہو چاہے شہدہ فلسطین ہو لیکن ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا انشاء اللہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور بہتی جلد انشاء اللہ یہ پورے علاقے کے ممالک بالخصوص فلسطین فلسطینیوں کو لبنان لبنانیوں کو عزت کے ساتھ انشاء اللہ ملے گا اس علاوات بھیج دے محمد والے محمد اور جو پورے مسلمانوں کا خواب ہے بیت المقدس کی آزادی انشاءاللہ بیت المقدس اس اسرائیلی چنگل سے آزاد ہوگا اور یہ کوئی ہاں یقیناً ابھی خصوصاً اس دس بارہ دنوں میں جس طریقے کے حملے ہوئے ہیں جس طریقے کے نقصان ہوئے ہیں یقیناً اس سے بڑا صدمہ ہوا ایسا محسوس ہوا کہ شاید حضباللہ کمزور پڑ گیا حماس کمزور پڑ گیا باقی دوسرے گروہ کم دور پڑ گئے ان کا کوئی مورل ڈاؤن ہو گیا اور اب تو بہت آسانی سے اسرائیل جو ہے سب اپنی منمانی کر لے گا اور قبضہ کر لے گا اور ان سب کو دبا دے گا اور ان سب کو ختم کر دے گا تو عزیز آن محترم یہاں کوئی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد کسی حزب اللہ کے کسی ذمہ دار کا بیان پہلی مرتبہ جایا ہے اور وہ ہیں جناب حجت الاسلام آغای نعیم قاسم مشہور شخصیت ہے اور ایک جانا پہچانا نام ہے شیخ نعیم قاسم آج شیخ نعیم قاسم نے تقریر کی اور اس تقریر میں ان تمام چیزوں کو جو ان حالات سے پہلے ہوئے پھر ان جو دس بارہ دنوں میں ہوئے ان کو بیان کیا اور ساتھی ساتھ آگے جو چیز انہوں نے بیان کی جو چیز شہید سید حضر نصر اللہ کی شہادت کے اعلان سے آدھا گھنڈا پہلے رہ بر انقلاب آغی خامنائی بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے نصر اللہ کو ختم کرنے کے بعد حضب اللہ کو ختم کر کم کر دیا تو یہ اس کی بھول ہے بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب جب اس قسم کی ہستیاں اور شخصیتیں دنیا سے رفتت ہوئی ہیں شہید ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو بھی آیا ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس نے اس کے مشن کو آگے بڑھایا ہے جیسا کہ شہید سید عباس مصوی کی شہادت کے بعد ہوا شہید عباس مصوی جو کہ خود حضب اللہ کے پہلے جنرل سگریٹری تھے جس طریقے سے شہید سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا ایسے ہی بمباری کر کے شہید عباس مصوی کو پورے گھر کو ختم کر دیا گیا تھا پورے گھرانے کو اڑا دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا اور پھر اسرائیل خوش ہو رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ اب حضب اللہ ختم اور ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کی طاقت ختم ہو گئی لیکن سید حسن نصر اللہ کے جنرل سگریٹری بننے کے بعد ساہرہ ان بتیس سالوں میں پوری دنیا نے کیا اور یہ کیونکہ آج ہم یہ جو مجلز برپا کر رہے ہیں یہ اسی وجہ ذکر رہے ہیں کہ شہید سید حسن رسول اللہ کسی ایک ارگنائزیشن ایک خطے ایک علاقے ایک ملک کی ایک قوم کی شخصیت نہیں تھے بلکہ شہید سید حسن نصر اللہ اپنی ان قربانیوں کی بدولت اپنے اس عیسار کی بدولت اپنی اس حمت اور حوصلے کی بدولت اپنی اس دینی غیرت اور حمیت کی بدولت نہ صرف لبنان نہ صرف اراخ نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے تمام غیرت مندوں کے دلوں کے اندر تھے دنیا کے غیرت مندوں کے میں خالی شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں خالی بسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ جانے کتنے پورے علاقے کے آج عیسائی لبنان کے فلسطین کے عراق کے ایران کے سیریا کے نہ جانے کتنے عیسائی ہیں جنہوں نے سید حسن علیہ کی خبر سن کے ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت ان کو پیش کیا ہے میں جانے اور دوسری قومیں کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کسی ایک علاقے ایک خطے ایک قوم ایک ارگنائزیشن کی جڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا جو کام ہے اس نے ہر غیرت مند کے دل میں جگہ بنا دی تھی اور بالخصوص عمر المومنین کی جو شیعہ ہیں کیونکہ اگر ہم فخر شیعہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا سید حسن نصر اللہ فخر شیعہ جنہوں نے شیعہ کا سر فخر جے بلند کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پچھلے سال ہونے والا ہے سات اکتوبر کو جس وقت سات اکتوبر کو اٹیک ہوا اور اس کے بعد جس طریقے کے حالات ہوئے پوری دنیا بلکل سکتے میں تھی کہ حضب اللہ کیا اسٹیپ لیتی ہے اور سب کی نگاہیں حضب اللہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہ کوئی صدر ہیں نہ کوئی وزیر آزم ہیں نہ کوئی ملک کے قائد ہیں ایک آرگنائزیشن کے جنرل سکریٹری اور ان کی زبان اور ان کے کلام اور ان کی بات میں اتنا اثر کہ دنیا کے پانچ سو چینل المنار چینل سے فیڈبیک لے رہے تھے اور کروڑوں افراد حسن نصر اللہ کی لا اس پیس سننے کے لئے بے قرار تھے اور ٹڑپ رہے تھے کروڑوں یہ خود ایک اپنے میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس پیس کے بعد الگ الگ طریقے کے کمنٹ ایک الگ ہوتا ہے جو بھی تجربے کار اور سمجھدار رہبر ہوتے ہیں اور محمد بن سلمان سعودیہ میں اس عہدے کے اوپر آیا ہے ولی اہدی کے طور کے اوپر اسے متعارف کروایا گیا اور یہ اپنے باپ کے جانہ سین اور ولی اہد کے طور کے اوپر دنیا میں پہچانا گیا تو اس نے آتے ہی یمن کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ان سوقت ایران نے بھی اور باقی جو تجربے کار افراد انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہایتی ناتجربے کار جوان ہے جس نے صرف ناتجربے کاری کی بنیاد پر اور جذبات میں ایک ایسا فیصلہ دے دیا ہے کہ جس سے اس کی سوائے رسوائی کے اور ذلب کے کچھ نہیں ہوگا اور وہی ہوا اس نے اعلان کر دیا جذبات میں قوت طاقت ان کے باپ اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تم آگے چلو فیچے سے ہم آئیں ہیں اور لہذا انہوں نے اٹیک کر دیا یمن کا اوپر اٹیک تو کیا نتیجہ کیا ہوا کہا کہ ہم چھے دن کے اندر یمن کو فتح کر لیں گے دس سال دس سال یہ یمن کے جوان جن کے پاس نہ کوئی اختیارات تھے نہ کوئی حالات تھے نہ وہ اسلحے تھے نہ وہ ٹکنالوجی تھی دس سال تک ایسا مقابلہ کیا کہ محمد بن سلمان کو خود پہنا کہنا پڑا اور ہاتھ جوڑنے پڑے کہ تم جید گئے ہم ہار گئے اور اس وقت سے لے کے آج تک محمد بن سلمان کی ہمت نہیں پڑی کہ یمن کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا یہ یمن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا تو سید حسن نصر اللہ نے جو شاندار قیادت کی ہے اس پورے آرگنائزیشن کی اس حضب اللہ کی یہ انشاءاللہ سنہرے حرفوں سے تاریخ میں رقم ہوگی سنہرے حرفوں سے ہاں یقیناً شہید سید حسن نصر اللہ کے جانے سے بہت بڑا خلا ایک بہت بڑی کمی پوری امت مسلمہ اور بالخصوص شیعوں کے دلوں کو مجروح کیا ہمارے دلوں کو اداس کیا کیونکہ ہماری عقیدتیں ہماری محبتیں ہماری نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی تھی کیونکہ آج پورے علاقے اور پورے خطے میں جس طریقے سے ماشاء اللہ سے شیعیت کا سر بلند ہوا بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور بہت سے زینوں میں سوال ہے بھی کہ اگر حماس مقابلے میں آیا تھا اسرائیل کے یا اسرائیل نے اگر حماس پر اٹیک کیا تھا تو اگر کوئی مسلم ملک نہیں بول لاتا تو ان شیعوں کو کیا ہو گیا تھا یہ کیوں آگے آگے دیا اور اتنے لوگ مر گئے اتنے گھر سب اتنے لوگ بے گھر ہو گئے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ آپ کو نہیں معلوم ہے نتیجہ آنے والا وقت بتائے گا ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد اس حماس کی حمایت کا اثر کیا ہوا میں ایک نمونہ دیتا ایک مثال پیش کرتا ہوں اور پہوسی کبر بات تمام اور مجلس تمام یہ جو ایران کی طرف سے حماس کی حمایت کی گئی اور باقاعدہ پوری حمایت کہ ہم پورے طریقے سے تمہارے صاحب کھڑے ہیں حضب اللہ کی طرف سے حضب اللہ کا کوئی اختلاف نہیں تابی اس وقت باقی چینل بھی باز آپ اٹھائیے گا ہمارے ملک کی میڈیا کا تو عجیبی حال اس کا تو پوچھ نا ہی نہیں کچھ کہنا ہی نہیں اس کے خود حضب اللہ پھل حال ازرائیل کا کوئی اختلاف نہیں تھا حضب اللہ اس وجہ سے میدان عمل میں آیا تھا انہوں نے کہا کہ تم حماس کے اوپر حملے بن کر دو تو ہم ادھر سے تمہارے اوپر حملے بن کیا تھا پھر سوال ہوتا ہے کہ ایران کو کیا پڑی تھی حضب اللہ کو کیا پڑی تھی یہ عراق میں اتنی دور بیٹھے ہوئے حجد شاوی والے ان کو کیا پڑی تھی کی یہ صاحب حمایت کے لیے صاحب وہاں سے آواز اٹھا رہے باقی کوئی اتنے مسلم ملک تھے قریب میں مصر اتنا بڑا ملک موجود کوئی حرکت نہیں جارڈن اتنی بڑی بادشاہی لے کے بیٹھا ہے کوئی حرکت نہیں سعودیہ پوری دنیا میں خادم الحرمین خادم دنیا میں مسلمانوں کی رہبری گدابہ کرنے والے کوئی حرکت نہیں سعودیہ سے سعودیہ سے کوئی حرکت نہیں جارڈن سے کوئی حرکت نہیں امان سے کوئی حرکت نہیں یہ دب فلسطین کے چاروں طرف کے ملک ہیں بڑے بڑے باقائدہ ایسا نہیں کہ معمولی ملک چھوٹے مٹے کوئی حرکت نہیں ان کے اندر حرکت کس کے اندر ہے تو کبھی اپنے بھی سوال اٹھاتے کبھی غیر بھی سوال اٹھاتے کہ یہ صاحب ان کو کیا پڑی تھی ان کی حمایت کرنے کی عزیز آن محترم ہاں میں نے ارز کیا ہے کہ دیکھ یہ کچھ مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو بڑھتا ہے قربانی دینا بڑھتی اور کوئی بھی دنیا کا انقلاب اور تحریک بغیر قربانی دیئے ہوئے کامیاب نہیں ہوئی ہے اب اس کے پیچھے کیا راستہ اور اس کے پیچھے کیا مسئلحت تھی بہت سی مسئلحت ہیں ان تمام مسئلحت وں میں خالی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو رہبران دینی اور ہمارے جو مراجے چاہے آگاہ سیستانی ہوں آگاہ خامنائی ہوں آگاہ مطارم ہوں آگاہ بشیر انساری ہوں یا جتنے بھی بشیر نجمی ہوں جتنے بھی ہمارے مراجے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر موقع کو پر انہوں نے بیان دیا ہے جس وقت یہ ساتھ اکٹوبر کا حملہ ہوا تو اس موقع کو پر بھی سب کے بیان آئے جیسے اس کے بعد ابھی جب شہید سید حسن رسول اللہ کو شہید کیا گیا تب بھی سارے مراجے کے بیان خود مر جائے عظیم الشان ریس ستانی کا شاندار بیان خود لبنان کی عوام کی حمایت میں حزب اللہ کی حمایت میں اور شہید سید حسن نظر اللہ کی حمایت میں شاندار بیان اور پھر اس کے بعد تازیت نامہ الگ سے پہلے بیان آیا تھا پھر تازیت نامہ آیا آگا کی طرف سے اور تمام مراجع کی طرف سے تو یہ ہمارے جو مراجع ہیں ہمارے جو رہبانان نظینی ہیں یہ آخر آگے کیوں آ جاتے ہیں دنیا میں کچھ ہوتا ہے تو مسلمان میں کوئی افتاد آتی ہے تو یہ کیوں بے قرار ہو جاتے ہیں اول تو یہ کہ دنیا میں ہم ہی وہ ہیں جن کو یہ فخر اور انتیاز ہے کہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے شہید قاسم سلیمانی کا ایک نعرہ تھا ہم حسین کی ملت اور ان کی قوم ہیں دنیا ہم کو آنکھیں نہ دکھائے دنیا ہم کو نہ ڈرائے اور ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم دنیا میں ظلم دیکھ کے آنکھوں کو بند کرنے والے نہیں ہیں ہم ملت امام حسین ہیں اگر امام حسین کی ملت ہے امام حسین کی امت ہے امام حسین کی قوم ہے تو پھر ہمارے اندر بھی وہ احساس ہونا چاہیے کہ جو الحمد اللہ ان چودہ سالوں میں دیکھا گیا ہے اور آج بھی وہی احساس ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خلاف سب سے پہلے کا آواز اٹھتی ہے تو ہمارے رہبروں کی طرف سے ہمارے مراجع کی طرف سے ہمارے علماء کی طرف سے ہماری قوم کی طرف سے ایک سلاواز بھیج دیں محمد والے محمد اور یہ چیز کا اثر دوسرے مسلمانوں بھی کیا پڑا ہے آج دنیا کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آج سوچنے میں مجبور ہے کہ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں ہے اپنے مذہب کے بارے میں جو آج تک شیعوں کو کافر کہہ رہے تھے جو شیعوں کو مشرک کہہ رہے تھے جو شیعوں کے ہاتھ کے کھانا کو نجیس کہہ رہے تھے جو شیعوں کو برطرہ طرہ کے الزام لگا رہے تھے جو ان کو یہودیوں سے جوڑ رہے تھے آج ان سب کے مو بند ہیں سب کے مو بند ہیں اور پوری دنیا کا مسلمان آج سوچنے کے اوپر مجبور ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہے کہیں ہماری فکر ہماری سوچ ہمارا نظریہ کے غلط تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملاؤں نے جو بتایا تھا جو ہم کو سمجھایا تھا وہ تو کچھ اور جو ہم دیکھ رہے دنیا میں یہ تو کچھ اور ہے یہ تو کچھ اور ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی بیداری پوری امت مسلمان کے اندر پیدا ہوئی اور اس بیداری کا آج امت مسلمان اس سے پہلے تو کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی توڑ لے آتے تھے اس کا بھی توڑ بھی نہیں آیا کہے اسے کہے 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 تم بالکل صحیح ہو اور یہ شیعہ لوگ غلط ہیں کوئی توڑ ہی نہیں ان کے پاس سوائے شرم سے سر جھگ آنے کہ ہاں ہمارے والے بولتے تو نہیں ہیں ہمارے والے کچھ کہہ تو نہیں رہے بول تو شیعہ ہی رہے کر تو شیعہ ہی رہے اس کا نتیجہ کیا ہوا آج آپ پورے عرب پہ جا کے جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو خود وہاں کے عرب شیعہ ہیں ان سے پوچھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہاں بیٹھ کہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کہ حکمت کی بنیاد کے اوپر بہت بڑی تعداد دنیا میں شہید سید محمد تیجانی سماوی میں نے شاید ذکر کیا ہے ان کا آپ سب نے نام سنا ہوگا میں نے ایام اعظام بھی کہیں ذکر کیا ہے مجلس میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ حماس کی حمایت کا اثر ہوا ہے حماس کی حمایت کا شہید سید محمد تیجانی سماوی سب نے نام سنا ہے یہ جب یہ تیونیس کے رہنے والے تھے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے بچپن ہی سے اپنے والد اور اپنے عزیزوں کے ساتھ مختلف ملکوں کے سفر کیے اور مختلف دنیا میں مختلف کانفرنس وں جس کا ترجمہ علمہ دیشان جوادی نے کیا مجھے راستہ مل گیا جس کا ترجمہ گجراتی میں ہوا ست تینی شود آج آج پھر یہ سب تنشود گجراتی زبان میں چھپی یہی مجھے راستہ مل گیا ہے ترجمہ یہ کس کی کتاب ہے سید محمد تیجانی سماوی اس کتاب کے بعد پھر انہوں نے اور بھی کچھ کتابیں لکھی شیعت کے دفع میں عالمیہ جمعیرات یہ بھی کتاب گجراتی زبان میں ہے جمعیرات کے دن کا درد یہ رسول اللہ کے زمانے کا بالکل آخر ہے وہ مرکہ ایک واقعہ تھا جس کے اوپر پوری کتاب پوری کتاب سید محمد تیجانی سماوی نے لکھی اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں سید محمد تیجانی سماوی ابھی حالی میں ان کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے انتقال سے دو مہینے پہلے انہوں نے انٹرویو دیا بھی میرا حالے رمضان کے بعد اور محرم سے پہلے کی بات ہے وہ انٹرویو یوٹیوب کو پر کہیے آپ کو مل جائے گا آپ اسی نام سے اگر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا ابھی بھی میں باقاعدہ پورا انٹرویو عربی زبان میں اردو اسکریپ کے ساتھ باقاعدہ آج بھی میں نے سنا دیکھا دیکھا پھر میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں خود ان کی زبان سے سید محمد تیجانی سماوی کہتے ہیں کہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد بہت سے ملکوں کا معنی دورہ کیا بہت سے لوگوں سے بہت سے فرقوں سے ہمارے مناظرے ہوئے ہمارے مباعثے ہوئے ہماری گفتگو ہوئی لیکن جو ہمارے مولا اور آقا امیر المومنین کا طریقہ کار تھا یہ خود ان کے جملے ہیں کہ اسی کے لحاظ سے میں کبھی جذباتی نہیں ہوتا تھا اور ہمیشہ ہم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا امیر المومنین کے راستے پر چلتے ہوئے پھر انہوں نے آخر میں جو واقعہ بیان کیا کہا کہ جب یہ کتاب میں نے لکھی تو اسی کے بعد میرا جانا ایران ہوا ایران میں میری ملاقات کروائی گئی رہبر انقلاب آغا خامنائی سے جس کی سید محمد تیجانی سماوی مجھے راستہ مل گیا کہ میری ملاقات کروائی گئی آغا خامنائی سے کا جس وقت رہبر انقلاب سے میری ملاقات ہوئی ہے میں نے کتاب پیش کی اس کتاب کے مطالق پہلے سے آغا خامنائی کو علم تھا انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس کی کیا مقبولیت ہے اور کیا اثر دکھا رہی ہے یہ خود اسی انترویو میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے آغا خامنائی نے پچاس ہزار ڈالر دیئے کہ اس کتاب کو یہ جو مجھے راستہ مل گیا ہے اس کتاب کو جتنا ہو سکے اس کو عام کرو اور دنیا کے ہر گوشے اور ہر کنار میں اس کو پہنچاؤ جس کے نتیجے میں آج دنیا کی بڑی بڑی زندہ قوموں میں زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور نہ جانے کتنے ہزار نہیں کتنے لاکھ اس کتاب کو پڑھ کے اب تک شیعہ ہو چکے مجھے راستہ مل گیا پھر کہتے ہیں تینیس میں میرا ایک بہت ہی ناسبی قسم کا دوست تھا ناسبی تو آپ جانتے ہی ہیں ایک ہوتا ہے مسلمان ایک ہوتا ہے وہابی ہوتا ہے ناسبی ہر مسلمان دشمن اہلی بیت نہیں ہوتا ہے ہر وہابی دشمن اہلی بیت نہیں ہوتا ہے لیکن ناسبی ہر ناسبی دشمن اہلی بیت ہوتا ہے کہہ دے اس قسم کا شخص تھا کہ جو لیکن ہماری ملاقات ہوئی لیکن میں نے اس سے بات چیز بند نہیں کیا میں نے بات چیز جاری رکھی اور اس نے بھی ایسا بعض موقعوں پر لہجہ اختیار کیا کہ جس سے مجھے غصہ آئے میں جذبات میں آ جاؤں لیکن میں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور پھر یہی کہتے ہیں پھر وہی جملہ جو میں نے کہا تھا کہ اپنے مولا آقا امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے میں نے نہائیت ہی حلم اور پردوباری کا مظاہرہ کیا سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ان چیزوں کو سن کے پرداش کر کے بہت ہی محبت سے پیار سے اس سے کلام کر کے میں نے کہا ایک کام کرو تم یہ میری ایک کتاب ہے یہ کتاب تم لے جاؤ یہی سممہ تعدیتو مجھے راستہ مل گیا یہ کتاب تم لے جاؤ اس کا تم متعلیہ کرو دو مہینے کے بعد جیسا ہو ہم کو بتانا تم اس کتاب کو پڑھ لو پہلے تم کہتے ہیں وہ کتاب اس کے حوالے کی اسی زمانے میں یہ حماس والا پورا واقعہ پیش آ گیا اب یہ جو حماس والا واقعہ پیش آیا تو میں نے ابھی یہ شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس نے دیکھا کہ مصر خاموش جارڈن خاموش سعودیہ خاموش پوری دنیا کے مسلمان خاموش بول رہا ہے کال خالی شیعہ اس کو جستجو پیدا ہوئی تلاش پیدا ہوئی تڑپ پیدا ہوئی کس کو اسی ناصبی کو یہ کیا ہے ہم تو اپنے کو اتنا بڑا پکا مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کو ہم کافر اور مشرق اور ملہد جانتے ہیں لیکن کوئی تو آگے آیا نہیں کوئی بڑھا نہیں کسی نے آواز نکالی نہیں اور یہی آگے کچھ نہ کچھ تو ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جس کے نتیجے میں اس نے جستجو کرنا شروع کی اس جستجو کے نتیجے میں یہ سفر کرتے کرتے دیکھیں تلاش اس کو کہتے ہیں جستجو اس کو کہتے ہیں اور یہی وہ علم ہے جس کے لئے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے معرفت والا علم حق تک پہنچنے والا علم شک اور شبے کو دور کرنے والا علم اگر تم کو چین بھی جانا پڑے جاؤ لیکن اپنے شک کو دور کرو تم اپنی مارے پت پہ اضافہ کرو اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ لیکن تم حق اور حقیقت کے اوپر زندگی گزارو حق اور حقیقت کے اوپر جیو حق اور حقیقت کے اوپر مرو چنانچہ یہ ایران آ گیا اب دو مہینے کے بعد اسی انٹرویو میں سید محمد تیجانی سماوی فرماتے ہیں کہ میں نے دو مہینے کے بعد اس کو فون کیا اور فون کرنے کے بعد پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے کیا ہوا بھائی وہ کتاب دی تھی تم کو کچھ بڑا کچھ سفے کچھ پیج اس کے پڑے ہو لے کی نہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس نے فون پر مجھے جواز بیا کہ میں ایران میں ہوں کہ ایران کا جیسے میں نے نام سنا میں کھڑا ہو گیا میں توق گیا کہ یہ تو اتنا بڑا دشمن یہ ایران میں کیا کر رہا ہے یہ ایران میں کیا کر رہا ہے تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے کتاب پڑھی کی نہیں پڑھی تو ایک مرتبہ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اب آپ کے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس غزہ کی جنگ نے شیعہ بنا دیا ایک سلاوات بھیج دے محمد والے محمد اور اگر نظر کریں تو آج بہت بڑی تعداد ہے جو آج شیعہ سے قریب ہوئی ہے جس کا اثر اس سال محرم میں بھی دکھا اس سال ایام اعضا میں بھی اس کا اثر دکھا ہے کہ کس طریقے سے جو امام حسین کا نام لینا شر کہتے تھے بدت کہتے تھے جائے سے ہی سمجھتے تھے جو کالے کفروں کو پر رونے کو پر اعتراض کرتے تھے آج وہ کس طریقے سے ایام اعضی محرم کے دنوں میں اسی آج شورہ کے دن کیسے خراجے عقیدت پیش کر رہے تھے کیسے ماتم کر رہے تھے کیسے رو رہے تھے کیسے ذکر کر رہے تھے کیسے امام حسین کو یاد کر رہے تھے یہ کون سی چیز تھی یہی چیز ہے عزیزو تو عزیز آنے محترم بس میں نے مجلس کو تمام کیا باقی انشاءاللہ کسی اور موقع سے آپ کی خدمت میں ارد کروں گا شہید سید حسن نصر اللہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے بھی افراد جانب حق ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ان بارہ پندرہ دیروں میں یا اس پورے زمانے میں جو جفتہ عزیزرائیل نے ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا ہے اور جو بھی جانب حق ہوئے ہیں معبود ان تمام شہدہ کے درجات کو بلندت فرمائے اور ان کو شہدہ کربلا کے ساتھ محشور فرمائے یقینا آج ایک عالم دنیا سے رخصت ہوا ایک قائد دنیا سے گیا ایک اچھا کردار ایک اچھا اخلاق پیش کر کے دنیا سے گیا تو آج پوری دنیا اس کو یاد کر رہی ہے اس کا غم منا رہی ہے اور یہی چیز اور یہی کے اوپر آنے کے بعد میں شہید سید حسن نصر اللہ کی خدمت میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گا اور ان کے خانوادے کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہوئے یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی شہادت کی خبر عام ہوئی ہے پوری دنیا بے قرار ہو گئی سب کو یہ تشویش تھی سب کو یہ فکر تھی کہ سید حسن نصر اللہ کے ساتھ ہوا کیا سید حسن نصر اللہ کے ساتھ ہوا کیا اور جس وقت پتا چلا کہ نے شہید کر دیئے گئے تو جس دل میں بھی تھوڑا بہت بے حساس تھا وہ اب سردہ ہوا ہے رنجیدہ ہوا ہے آنکھوں میں آسو آئے ہیں بے قرار ہوا ہے یہی ہماری دینی غیرت ہے یہی ہماری مذہبی حمیت ہے اور ہونا بھی چاہیے اور اگر اتنی بھی غیرت نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے بس شہید کے آپ دیکھیں شہید تو شہید ہوتا ہے نا کمال یہ ہے کمال کہ جس کے اوپر آٹھ سو ٹن اسی ٹن بارو جس کے پر گرایا گیا ہو بڑے بڑے ایسے بم بم کے جو خاص موقعوں کے اوپر اور خاص جگہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایسے بموں کو استعمال کیا گیا ہو جہاں چالیس فٹ اور پچاس فٹ تک انہوں نے زمین میں جگہ پیدا کر دی ہو اس جگہ سے جب سید حسن نصر اللہ کا جنازہ برامت ہوتا ہے تو جسم کے اوپر ایک زخم نہیں ایک زخم نہیں ایک کھروچ نہیں ایک نشان نہیں بلکل سالم جنازہ کہ اتنے بم اگر گرائے گئے تھے اتنی بلڈگیں گریتیں اتنا درہا ہوا تھا تو حقیقت میں کچھ نہ کچھ تو کہیں سے جسم کو حصے کو کوئی نقطان پہنچتا بلکل سالم جسم میں کہوں گا شہید سید حسن نصر اللہ تم نے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا اسی دین کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا تم نے دنیا سے گئے سرخرو گئے شہادت تم کو مبارک ہو یقیناً یہ مبارک بات کے لائق ہے شہادت تم کو مبارک ہو دنیا سے گئے تو سب کو تشویش تھی کہ نہیں معلوم جنازے کا کیا ہوا ہوگا جنازے کا کیا ہوا ہوگا جنازے کا کیا ہوا ہوگا جنازہ برامت ہوا تو بلکل صحیح سالم تھا لیکن یہ صحیح سالم جنازہ بھی جب گھر والوں کے سامنے رکھا گیا ہے تو بیٹی برداشت نہ کر سکی زوجہ برداشت نہ کر سکی عزیز اور اقربہ برداشت نہ کر سکے سب کی آنکھوں میں آسو تھے کوئی بیٹی کہہ رہی تھی ہمارا ایسا باپ زوجہ کہہ رہی تھی ہمارا ایسا شوہر دو صحباب کہہ رہے تھے ہمارا ایسا رفیق قوم کہہ رہی تھی ہمارا ایسا رہبر دنیا سے رخصت ہو گیا ذرا سوچو کہ جہاں صحیح اور سالم جسم سامنے ہو اور پھر درد اور احساس اور درد اور یہ احساسات ہو تو جہاں لاشا پامال کر دیا گیا ہو جہاں لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو اور وہاں جب بہن کی نظر پڑی ہوگی تو کیا حالت بھی ہوگی وہاں جب عزیزوں کی نظر پڑی ہوگی تو کیا حالت بھی ہوگی ازاز آرو میں نے پرسو آپ کی خدمت میں جناب عباس کی مصیبت کا ذکر کیا تھا کہ جناب عباس جب فراد پر پہنچے ہیں اور پانی مشکیزے میں بھرا ہے اور مشکیزے میں پانی لے کے واپس ہوئے ہیں تو پانی ابھی لے کے واپس ہونے کے بعد آپ کی ایک ہی عارضو تھی کہ یہ پانی خیال نہ ہوتا ہی نہیں تک پہنچ جائے لسکر کا سردار ہے لسکر کا علمدار ہے بس عارضو یہی تھی کہ یہ ایک مشکیزہ پانی خیال میں حسینی تک پہنچ جائے لیکن اگر ازاز آرو جائے اسی جناب عباس آگے بڑھے ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ غازی کا دائنہ شانہ قلم ہو گیا آگے بڑھے تھے دوسرا شانہ قلم ہو گیا لیکن مشکیزہ ابھی حسین سالم تھا مشکیزے کو ورپس سینے کو رکھ دیا اگر بازو نہیں ہے تو کیا ہوا مشکیزہ تو سلامت ہے خیال میں کی طرف آگے بڑھے کسی درمیان ایک مرتبہ تیر آیا تیر مشک سکینہ پہ لگا اس مشک سکینہ پر تیر کا لگنا تھا کہ پانی بہنا شروع ہو گیا عباس کی آس اور امید ٹوٹ گئی ایک مرتبہ رخ پھر فراد کی طرف موڑا عزاداروں کہتے ہیں کہ جیسی عباس نے فراد کی طرف رخ موڑا ہے اسی درمیان ایک تیر آیا اور تیر عباس کی آنکھ میں لگا اب عباس اس تیر کو نکالے تو کیسے نکالے شانہ قلم ہو چکے عزاداروں کہتے ہیں کہ اپنے سر کو جھکایا شاہا کے زانوموں کی مدد سے اس تیر کو نکالے کہ ابھی سر جھکایا ہی تھا کہ ایک ظالم نے سر عباس پر ایسا گرز مارا کہ غازی گھوڑے پر سمل نہ سکا آواز دیا آقا غلام نے اپنے کو قربان کر دیا عزاداروں کہتے ہیں کہ جس وقت شوتے امام بائی جاز کربلا کے میدان میں تشریف لائے ہیں اور چاہا ہے کہ ان جنازوں کو دفن کریں تو جس وقت چچا کے جنازے کو دفن کرنے کی باری آئی ہے تو سب کے جنازے تو آپ نے جس طریقے سے تو ویسے دفن کر دیئے لیکن جب چچا کا جنازہ دفن کرنے لگے تو آپ نے چٹائی مگائی یہ چٹائی کو مگائی گئی کہا کہ ان ظالموں نے جناب عباد کی شہادت کے بعد لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے عزاداروں کہتے ہیں اس چٹائی کو مگایا اس چٹائی کو مگانے کے بعد اس چٹائی میں اس جس کے ٹکڑوں کو رکھا قبر کے حوالے کیا کسی نے ہمارے چوتھے امام سے سوال کر لیا کہ آقا جناب عباد تو بڑے طویل قامت تھے لیکن ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے تو اس موقع پر ہمارا چوتھا امام طرف کے آواز دیتا ہے کہ ارے میں کیا بتاؤں اور وہ منظر کیسے بیان کرو جیسے ہی میرے چچا کے سانے قلم ہوئے میرا چچا گھوڑے سے زمین پر آیا ایک مرتبہ یہ ظالم ٹوٹ پڑے کوئی تیر مار رہا تھا کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا اتنی تلوار ہے میرے چچا کے جسم بیماری یہ میرے چسم کے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج تم دیکھ رہے ہو کہ آج جو عباد اتنا طویل قامت تھا آج اسی عباد کی یہ چھوٹی سی قبر یہ اسی وجہ اور اسی بنیاد پر بیماری 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 ہماری توفیقات مضافہ فرما مابود ان شہداء اسلام اور شہداء راہ حق کے درجات کو بلند فرما مابود ان کو جوار حضرت ابا عبداللہ الحسین میں جگہ عطا فرما بار الہا دنیا سے ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرما خاص کر کے اسرائیل اور امریکہ اور اس کے تمام ہم نوہ جو بھی ظاہری اور چھپے طور کے اوپر اس اسرائیل اور امریکہ کی حمایت میں ملک کھڑے ہوئے ہیں دنیا کی قوتیں اور طاقتیں کھڑی ہوئے ہیں مابود ان سب کو ظلیل خار اور نیست اور نابود فرما بار الہا اس پر چمہ اسلام کو سربلند فرما بار الہا لبنان سیریا عراق فلسطین یمن اور دنیا کے دوسرے گوش اور کنار میں جہاں بھی مظلوموں کی آوازیں اس سسکیاں بلند ہیں مابود ان مظلوموں کی مدد نسرت اور حفاظت فرما جو مومنین آج اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں مابود ان کے گھروں کو جل سے جل آباد فرما ان کو اپنے وطن اور اپنے گھر واپس فرما بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد والے رزمندگان اسلام سپاہیان اسلام کی جو آج ان دشمنوں سے نبرد آسماء ہے خط مقدم کے اوپر ہیں مقابلہ کر رہے ہیں مابود ان سب کو قوت طاقت اور غلبہ اتا فرما بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا جو ان حملوں کے نتیجے میں مومنین زخمی ہیں مابود ان سب کو اور وہ بیمار جنہوں نے الٹماس دعا کہیے سب کو شفاء کامل و آجل اتا فرما جو مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما ہم سب کو ان شہدائے رخ حق کے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرما بار الہا تیری بارگاہ میں فریاد ہے اور مولا امام زمانہ سے اس سغاثہ ہے مولا دنیا میں ظلم بہت ہو چکا اور سب کی نظریں اور ہماری نظریں بس آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں وہ دن کب آئے گا وہ موقع کب آئے گا وہ کب وقت کب آئے گا معبود اپنی حجت آخر اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خشنود فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيحُ الْعَلِيم آپ جنہوں نے اپنی جانوں کا نظر آنا پیش کیا ہے ان تمام شہدائے راہ حق کی ارواح کو بخش دے رہا اَرْرَحْمَن اَحْدِنَ اَسْتَرَاطَ الْمَسْتِمِ غَيْرِ المغْهُومِ عَلَيْهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ ہُو اللَّهُ عَبَلَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُو اللَّهُ عَبَلَهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُو اللَّهُ عَبَلَهِ اللَّهُ عَ whichever